خوش آمدید سٹورنٹ آج ہم فارمکولوجی جنریک بی ایس این کا یونٹ انٹی نیو بلاسٹک ڈرکس کو ڈسکس کریں گے انٹی نیو بلاسٹک ڈرکس کے اندر ہم کیمو ترابی اور کیمو ترابی کے تمام ٹائپس سائٹ ایفیکٹ اور اس کے علاوہ انکولوجی یعنی کی کینسر سے ریلیٹڈ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے لیکچر آؤٹ لائن اپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس میں یوزز اور اس کے علاوہ ایفیکٹ آف انٹی نیو بلاسٹک ڈرکس کو ڈسکس کریں گے کلاسیفیکیشن آف انٹی نیو بلاسٹک ڈرکس اس کے علاوہ ایکشن آف ہیمارٹولوجی ڈرکس ہون دی بوڈی ایڈنٹیفائی دے ایکسپیکٹیٹ ان ایڈورس سیلکشن اس کے علاوہ نرسنگ ریسپونسوبریٹی ریلیٹیڈ ٹو انٹی نیو بلاسٹک ڈرکس یہ ہمارا لیکچر آؤٹ لائن ہے تو آئیے اس ٹوپیک کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کوششن ہے what is cancer so cancer کی بات کریں cancer is a disorder of cell division leading cause of death cell جو ہیں ایک disorder ہوتا ہے جب cell division جو ہیں یعنی کہ cell division prolong ہو جاتا ہے ایکسس ہو جاتے ہیں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں انکنٹرول ہو جاتے ہیں تو اس کنڈیشن کو ہم کینسر کے تھے ہیں کینسر کو ٹیومر بھی کہتے ہیں اور ٹیومر کا مطلب ہوتے ہیں نیو پلازم نیو پلازم کا مطلب بہت ہی زیادہ ایکسس اماؤنٹ میں سل کا بننا most common cancer میں lung cancer ہے colon cancer ہے rectal breast female کے اندر اور male کے اندر prostate cancer یہ most common cancer ہے cancer کی نومن کلیچر کی بات کریں تو سب سے پہلے آتے ہیں carcinoma carcinoma epitiler tissues کے cancer کو کہتے ہیں جیسے کہ skin lung stomach اور intestine کے cancer sarcoma کی بات کریں تو sarcoma connective tissues کا cancer ہوتا ہے جیسے کہ muscles breastitis اور brunes آ گئے ان کے اندر جب cancer بن جاتا ہے تو اسے ہم sarcoma کہتے ہیں leukemia کی بات کریں تو bled cell کی cancer کو ہم leukemia کہتے ہیں lymphoma کی بات کریں تو lymphatic system کے اندر جب cancer بن جاتا ہے تو جیسے کہ hawking lymphoma اور non hawking lymphoma اسے ہم lymphoma کہتے ہیں adenoma جو glandular tissues ہوتا ہیں جو gland پر مشتمل ہوتا ہے اس کے اندر جب cancer بن جاتا ہے تو اسے ہم adenoma کہتے ہیں treatment کی بات کریں تو سرجری آتے ہیں سولیڈ ٹیومر کے لیے ریڈیشن بھی سولیڈ ٹیومر کے لیے آتا ہے اس کے علاوہ ڈریک تریپی جیسے کہ ڈسیمنیٹڈ کینسر ہو گیا ڈیوکیمیا لیمفومہ اور وائٹ سپریٹ میٹاسٹیس کے لیے ڈریک تریپی آتا ہے کچھ ایسے لوکالائز ٹیومر ہوتے ہیں جیسے کہ ٹیسٹیکلر کارسینومہ ہو گیا اس کے علاوہ تو یہ بہت اچھے ایفیکٹیو یعنی کہ اس کی جو ایفیکٹیو نیز ہے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے جیسے کہ سرجری اور ریڈیشن سیس کے ٹریٹمنٹ پوسیبل ہو جاتی ہے جیسے کہ ٹیسٹیکلر کارسینومہ ہو گیا تو اسے لوکالائز ٹیومر بھی کہتے ہیں کینسر سٹیجن کی بات کری ٹی ایر ایم ٹیومر ٹیومر نوٹ میٹاسٹیس سو سٹیج زیرو آتا ہے سٹیج زیرو کو پری کینسر سیل کہتے ہیں یہاں پر کوئی ایفیڈنس نہیں ہوتا کینسر سیل کا سٹیج ویر کی بات کریں تو سمول لوکالائز کینسر سیل بن جاتے ہیں سٹیج ٹو کی بات کریں کینسر سیل لارج امورٹ میں بنتے ہیں اور پروبیبل چانسز ہوتے ہیں کہ وہ لنف نوٹ کے اندر انوالف ہو جائے سٹیج سٹیجری کی بات کریں تو کینسر سیل تیزی کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں لارج کینسر سیل بنتے ہیں اور لنف نوٹ کے اندر وہ انوالف ہو جاتے ہیں سٹیج فور کی بات کریں تو میٹا سٹیسس ہوتا ہے یعنی کہ جو اس کے ریلیٹڈ آرگنز ہوتے ہیں یعنی کہ وہ جو آس پاس کے آرگن ہوتے ہیں اس میں پیل جاتا ہے سٹیج فور کو ایڈوانس سٹیج بھی کہتے ہیں نورمل سل سائیکل کی بات کریں تو یہ سیریز ہوتا ہے ایکٹیویٹیز آف سیل کا ہوتا ہے جس کے وجہ سے سیل مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے اور اس کے نتیجے میں سیل جو ہیں ایک سیل جو ہیں ٹو ڈوٹر سیل میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے یہ ایک پروسس ہوتا ہے گروت کا اور ڈیویجن کا جس میں سنگل سیل ٹو ڈوٹر سیل میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور یہ فائیف پیسز پر مشتمل ہوتا ہے جس میں فور ایکٹیو فیسز ہے اور ایک جو ہیں اسے ہم ریسٹنگ فیسز کہتے ہیں ریپروڈکٹیو سائیکل آف نورمل سیل اور کینسر سیل جو ہیں یہ ایزنشلی سیم ہوتا ہے بس ڈیفرنٹ یہ ہوتا ہے کہ کینسر سیل جو ہیں وہ کنٹرول نہیں ہوتے اور نورمل سیل جو ہوتے وہ کنٹرول ہو جاتے ہیں سو یہاں پر اس کے اپنے اپنے فیسز ہیں جی ون فیسز کو پری سنتیسز فیسز کہتے ہیں اس میں سیل پریپیر ہوتا ہے ڈوپلیکیشن کے لیے پروٹین کی سنتیسز ہوتی ہے اور آرینے کی سنتیسز ہوتی ہے جو کہ اگلے فیسز میں اس کی ضرورت پڑے گی اس فیسز کو ہم سنتیسز فیسز کہتے ہیں اس فیسز میں سیل دوبارہ اپنے آپ کو ڈوپلیکیٹ کے لیے تیار کرے گا سنتیسز ہوگی پروٹین اور آرینے کی اور جو کہ آگے فیسز میں نیڈڈ ہوگی جی ٹو کو پوسٹ سنتیسز فیسز کہتے ہیں اور پری مائٹوٹک فیسز بھی کہتے ہیں یہاں پر ڈی این اے کی جو ڈوپلیکیشن ہو جاتی ہے اس کو چیک کے جاتا ہے ایرر کے لیے چیک کی جاتا ہے کہ آیا کوئی ایرر تو نہیں ہے اسے ہم جی ٹو فیسز کہتے ہیں ایم فیسز کو مائٹوٹک فیسز کہتے ہیں سیل ڈی ویجن فیسز ہے اس میں مائٹوزز ہو جاتی ہے مائیگریشن آف ڈی این اے بھی ہوتا ہے اپوزٹ پولز میں یعنی کہ جو ٹو ڈوٹر سیل بنتے ہیں اس کے اندر ڈی این اے کی مائیگریشن ہو جاتی ہے اس کے علاوہ سیل ڈی ویجن یعنی کہ ایک سیل ڈی ویجن ہوجاتے ہیں ٹو ڈوٹر سیل میں اور یہ ایڈنٹیکل سیلز ہوتے ہیں پیرنٹ سیل سے یعنی کہ پیرنٹ سیل سے ایڈنٹیکل ہوتے ہیں اس کے بعد جی نوڈ آتا ہے اسے ہم ریسٹنگ فیسز کہتے ہیں جیسے کہ شروع پہ بتایا کہ ایک فیس جو ہوتے ہیں وہ ریسٹنگ فیس ہوتا ہے اور باقی جو فیسز ہوتے ہیں وہ نون ریسٹنگ ہوتے ہیں تو جی نوڈ جو ہیں یہ ریسٹنگ فیس ہے یہاں پر سیل جو ہیں ریپلیکیٹ نہیں کرتا سیل جو روٹین کیکٹیویٹیز ہے جیسے کہ میٹابولیزم، ایمپلس، کنڈکشن، کنٹریکشن اور سیکریشن یہ چیزیں کنڈک کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس کے علاوہ جب سیل سگنل کوئی ریسیو کر دیتا ہے کہ ڈیوائیڈ ہو جائے سیل کو جب سگنل ملتا ہے تو ریسٹنگ فیس سے سیل نکل جاتا ہے اور جی ون فیس میں داخل ہو جاتا ہے ناؤو وی آگنگ ٹوڈیسکس کیمو تراپی کیمو تراپی ایک سیٹو ٹوکسک ڈرکس ہوتا ہے کیمیکل ایجنٹس ہوتے ہیں جو کہ کینسر سیل کو ڈسٹرائی کرتے ہیں یوشولی گیون آلانگ ویڈ سرجیری اور ریڈییشن تراپی سرجیکل اور ریڈیشن تراپی کے دوران دیتے ہیں اور یہ ایک چوئیس ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جب کینسر سرجیکل ریموو ہو جاتا ہے یا کینسر جو ہیں فیل ہو جاتا ہے یعنی کہ جو سرجیکل اور ریڈیشن جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جب وہ فیل ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں only on last option جو ہی کیمو تراپی رہ جاتا ہے انٹی کینسر ڈرکس ہوتے ہیں سینسٹی ہوتے ہیں اور ٹوکسکیٹی اس کی ڈاریکلی ڈلیٹیڈ ہوتی ہے ٹیشو اور گروتھ فریکشن کے اوپر so number of cell undergoing mitosis in our tissues کیونکہ جو mitosis cell division ہوتی ہے وہ تیجی کے ساتھ بڑھتا ہے کیمو تراپی ڈرکس جو ہے یہ بہت سے زیادہ ٹاکسک ہوتے ہیں جو کہ ٹیومر کے ساتھ ساتھ جو بوڈی کے اندر نورمل ٹیشو ہوتے ہیں اس کو بھی ڈسٹوئی کرتے ہیں اس کے بعد سکسیسفول کیمو تراپی کی بات کریں obstacle to successful کیمو تراپی کیمو تراپی ڈرک لیک سیلیکٹیو ٹاکسکیٹی کیونکہ جو کیمو تراپی ڈرکس ہوتے ہیں ان کے اندر سیلیکٹیو ٹاکسکیٹی نہیں ہوتی کہ یہ خاص ٹاکسکیٹی دے گا سیلیکشن دے گا یعنی کہ اسپیسیفک ٹاکسکیٹی دے گا they are toxic to normal cell یہ نورمل سیل کے اندر بھی ٹاکسکیٹی کوس کر رہا ہے عموما یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز جو کیمو تراپی لگاتے ہیں تو وہ نرسز جو کیمو تراپی لگاتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ابنورمل سیل کے کلنگ ہو جائے ابنورمل سیل ختم ہو جائے لیکن کیمو تراپی کیسے قسم کے ڈرکس جس کے نتیجے میں ابنورمل کے ساتھ ساتھ نورمل ٹیشیوز بھی ڈسٹرپ ہو جائے اور اس کے نتیجے میں ایلو پیکیا ہو گیا میوکو سٹائٹس ہو گیا یعنی کہ میوکس لینکی ٹیولیمیشن ہو جانا بالوں کا نکل جانا اس کے علاوہ وزن کا کم ہو جانا یہ سارے اس کے کیمو تراپی کے سیڈ ای فیکٹ میں شامل ہیں جس کو ہم لیٹر ڈسکس کریں گے کیمو تراپی کی ریٹرسٹک کی بات کریں تو کیور کنٹرول اور اس کے علاوہ پیلیắtیو کیر کے لئے استعمال ہوتا ہے کیور یعنی کہ علاج کیلئے پروپر علاج بھی سے پوسیبل ہو سکتا ہے کینٹرول کی بات کریں یعنی کہ علاج تو نہیں ہوتا لیکن جو کینسر ہوتا ہے وہ کنٹرول لیتا ہے اور اس کے علاوہ پیلیوٹیو کی بات کریں تو پیلیوٹیو کے تھے آرام کو یعنی کہ جو ایڈوانسٹے جو ہوتے ہیں تو اس میں جو سیمٹمز ہوتے ہیں اس سیمٹمز کو کم کرنے کے لئے کیموچراپی لگاتے ہیں یہ بوڈی سیل کو ڈیمیج کرتے ہیں کیونکہ یہ بلڈ کے اندر اور بلڈ سپلائی کے اندر جو ہیں داخل ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں نیوٹرینٹس کو بھی ڈسٹرپ کر دیتے ہیں نیوٹرینٹس کو بھی یوز کرتے ہیں جو ہیں ڈسٹرپ کے جائے تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پورے سیل سائیکل کے اوپر کام کرتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سپیسیفک سیل سائیکل کے اندر کام کرتے ہیں اور ملٹیپل کیمو ترابی جو ایجنٹس ہوتے ہیں وہ سمٹ ٹائمز ٹارگیٹ سیل کے اوپر کام کرتے ہیں ڈیفرنٹ فیشس کے اوپر سیل سائیکل کے دیفرنٹ فیشس کے اوپر ملٹیپل کیمو ترابی کام کرتے ہیں اس کے علاوہ ایکٹیو اگینس ریپیٹلی ڈیویڈنگ اینڈ پرولیفریٹرنگ سیل کی مطرابی جو ہیں یہ اگینسٹ ہوتا ہے ایکٹیو لی اگینسٹ ہوتا ہے ڈیوائیڈنگ اور پرولیفریٹرنگ سیل ایج ڈوز کل سم بٹ نوٹ آل ملکننٹ سیل اس کے جو ایج ڈوز ہوتا ہے ہر ایک ڈوز ہوتا ہے وہ کچھ سیل یعنی جو ملکننٹ سیل ہوتے ہیں اس کو ختم کرتے ہیں لیکن پورے ملکننٹ سیل کو ختم نہیں کرتے ایج ڈوز کی بات کرتے ہیں پرینسپل آف کیمو ترابی کی بات کریں تو مور ایفیکٹیو اگینس سمال ٹیومر اگر ٹیومر سمال ہے لوکلائز ہے تو اس کے نتیجے میں کیمو ترابی کے رسپونس ویل ہوتا ہے اس کے نتیجے میں یہاں پر یوزولی ہے ان ایفیشنٹ بلیڈ سپلائی کیونکہ بلیڈ سپلائی بھی اس کے ایفیشنٹ ہو جاتا ہے اور ڈرگ جو ہیں ڈائریکلی ڈیلیور ہو جاتے ہیں کینسر سائٹ پہ اگر ٹیومر لارج ہے تو اس کے نتیجے میں سرجری کے ذریعے اس کو ریموف کیا جائے تو پھر کیمو ترابی کام کرے گا کیونکہ بلن کم ہو جائے گا کمبینیشن آف کینسر کیمو ترابی کے جنٹس ہیں مختلف قسم کے کمبینیشن آگے کیمو ترابی کے جنٹس اگر ان کو مکس کے جائے تو یہ بھی بہت زیادہ ہائی کینسر سل کو کل کر سکتے ہیں ان کے اندر یہ ایبیلیٹی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں اچھا ریسپونس آتا ہے کلاسیفکیشن آف انٹینیو بلاسٹک ڈرگس کی بات کے لئے تو دو بیسک کلاسیفکیشن ہے ایک ہم کہتے ہیں سل سائیکل سپیسیفک ایجنٹس جو کہ سپیسیفک سیل سائیکل کے اوپر کام کرتا ہے ایجنٹس آر موسٹ ایفیکٹیو ان ون سپیسیفک فیس ایک سپیسیفک فیس ہوتا ہے سل سائیکل کا اس کے اوپر کام کرتے ہیں یہ ڈرگس اور اسے ہم کہتے ہیں سل سائیکل سپیسیفک ایجنٹس اس میں میتو ٹریکزٹ شامل ہیں جو کہ ایکٹیولی اس فیس کے اندر کام کرتا ہے سیکنڈ آتا ہے اسے ہم سی سی اینس کہتے ہیں یعنی کہ سل سائیکل نون سپیسیفک ایجنٹس یہ کیمو تراپی کی ٹیپ جو سل سائیکل انڈیپنڈنٹ ہوتا ہے یہ سل کے ہر ایک فیس کے اندر سل کو کل کرتا ہے یہ کیمو تراپی اس کی اگزیمپل میں الکلائٹنگ ایجنٹس شامل ہے تو یہاں پر ڈیگرامیٹیکلی میٹوسیس کی ڈیفرنٹ فیسیس ہے اس کی ڈیویجن ہے اور آپ اس کو اپنے ساتھ نوٹ کر سکتے ہو جس میں سل جو ہے جی ون فیس میں پھر ایس فیس میں پھر جی ڈو فیس میں اس کے بعد پھر پرو فیس سٹارڈ ہو جاتا ہے پرو میٹا فیس تو یہ ملٹیپل اس کے فیسس ہے اس کے اوپر کیمو تراپی کے ایفیکٹ کو بھی شوکے گئے کلاسیفیکشن کی بات کرتے تو تری اے ایم ایس سے بات یاد رہے کہ تری اے ایم ایس تری اے سے مطلب ایک اے انٹیو میٹابولیٹس ہیں انٹیو میٹابولیٹس ہیں انٹیو میٹیویٹک کے الکلائٹنگ ایجنٹس ہیں سٹیرویڈ ہرمون اندیر انٹیوگونیٹس تو سب سے پہلے اب انٹیو میٹابولیٹس کی بات کریں گے انٹیو میٹابولیٹس میں فلورو یوریسل ہیں اس کے علاوہ سائٹربین ہے فلوروکزیڈین اور اس کے علاوہ فلودرہبین اور اس کے علاوہ مریسیٹو پیورین یہ مختلف�程度 کے میٹو ٹرکزٹ ہو گئے تائغوانین ہو گئے یہ مختلف قسم کے انٹیو میٹابولیٹس کی کیمو تراپی ہے ابھی اس کے کام دیکھیں گے کہ کیا کام ہے اس کا کیا فنکشن ہے یہ جو میٹابولک فنکشن ہوتا ہے سیل کا اس کے اندر انٹر فیئر کرتا ہے نورمل سیل فنکشن کو ڈسٹرپ کرتا ہے سیل کے اندر انزائمز کو انکٹیو کرتا ہے ڈین اے کے سٹرکچر میں الٹرنیشن لاتا ہے اس کے علاوہ ڈین اے کی ایبیلیٹی کہ وہ ریپلیکیشن کرے اس ریپلیکیشن کو سٹاپ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ جو موسٹ فاسٹ ڈیویجن ہوتے ہیں سلکی جو رپیڈلی ڈیویجن ہوتی ہیں نیو پلاسٹک سلکی اس کے خلاف یہ موسٹ افیکٹیو ہوتا ہے یوز اس کے بات کریں تو ایلل ایکیوٹ لیمفو بلاسٹک لوکیمیا ہو گیا ٹیومر آف ہیڈ نیک اور اس کے علاوہ ریکٹل کولون کارسینوما اور ایکیوٹ میلویٹ لوکیمیا اس کے اندر اس کے استعمال ہوتا ہے انٹی بائیٹکس کی بات کریں یا اس کے علاوہ انٹی ٹیومر انٹی بائیٹک کی بات کریں انٹی نیو پلاسٹک انٹی بائیٹک بھی سکتے ہیں تو اس میں بلیو مائسین ہے ڈاکسی رو بیسین ہے پیلی سائمیسین ہے اور اس کے علاوہ دونورو بیسین یہ اس کے مختلف قسم کے انٹی بائیٹک ہے اس میں آپ نے بلیو مائسین اور ڈاکسی رو بیسین کو یاد رکھنا ہے انٹی نیو پلاسٹک انٹی بائیٹک بھی سکتے ہیں انٹی ٹیومر انٹی بائٹک بھی کہتے ہیں اور اس کے اندر ایبیلیٹی نہیں ہوتی انٹی انفیکٹیو ایبیلیٹی نہیں ہوتی یہ موسٹ اپورٹنٹ پورنٹ ہے ایم سیکیوز کے حوالے سے یہ ایکشن میں سیمیلر ہوتے ہیں الکلائٹنگ ڈرکس کے آگے ہم الکلائٹنگ ڈرکس کو ڈسکس کریں گے یہ ڈی این اے اور آر این اے کے سنتیس کے اندر انٹرفیر کرتا ہے یہ سلڈ ڈیویجن کو بھی انہیبیٹ کرتا ہے اس کی یوزز کے بات کریں تو ٹیسٹیکلر کارسینومہ ایکیوٹ لیمفو بلاسٹک لوکیمیا تیرویڈ کارسینومہ ایڈینو کارسینومہ آف سٹمک اس کے اندر یہ استعمال ہوتے ہیں الکلائٹنگ ایجنٹ کی بات کریں تو اس میں اس پلیٹین ہے کاربو پلیٹین ہے ایفوس فامائیڈ ہے اس کے علاوہ بیوس الفین ہے اور کلورو ام بی سلز ہے مختلف قسم کے اس میں اور بھی ہے سی سی ڈی بی سمکتے ہیں سی سی یعنی کے سائیکلو فوس فامائیڈ اس کے علاوہ کربو پلیٹین کرمو سٹین لو مو سٹین مختلف قسم کے ڈرگز اس میں آتے ہیں الکلائٹنگ ایجنٹس میں الکلائٹنگ ایجنٹ انتہائی ایفیکٹیو ایفیکٹیو انٹینیو بلاسٹک ڈرگز سے ایفیکٹیو کیمو ترابی ہے سیل کے پروسس سیل ڈیویجن کے اندر انٹرفیر کرتا ہے میل اگنینٹ سیل کے اندر بھی اور نارمل سیل کے اندر بھی ڈی این اے کے اوپر یہ بینٹس ہوتا ہے ڈی این اے کے جو ڈبل ہیلکس ہوتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے بریک کر دیتا ہے اور ڈی این اے کی ریپلیکیشن کے صلاحیت کو بھی ختم کر دیتا ہے اور کینسر سیل جو یہ مور سسیکٹیبل تو دس کلاس انہیں کہ کینسر سیل کے لیے یہ الکلائٹنگ ایجنٹ انتہائی تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے اس میں کلورو امبیکل سے بیوسیلفین سے اس کے علاوہ ڈیکاربیزین ہے کرمو سٹین نومو سٹین اور سائیکلوفوسومیٹ ایفوسومیٹ یہ سارے چیزیں یہ سارے اس کیموطرپک کے ٹائپس ہیں یوزز کے بات کریں تو ہاکنگ ڈیزیز ہے لیمفومائے کارسینومہ آف آوری برونکائی بریسٹ ایکیوٹ اور کرونک لکیمیا میرگرین برین ٹیومرز میں الکلائٹنگ ایجنٹس کو وائرڈ رینجوے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد لاسٹ ٹرکس میں مائٹوٹیک انہیویٹر سے اس میں وینکا الکلورز ہیں پوڈو فائلو ٹوکزینز ہیں اور اس کے علاوہ ٹیکزینیز ہیں یہ اس کے مختلف قسم کے کیموطرپی ہیں اور اس کے کام کی بات کریں تو یہ مائٹوٹیک انہیویٹر ہوتا ہے مائٹوزس کو یعنی کہ سیل ڈیویجن کو انہیویٹ کرتا ہے سٹیرویڈ ہارمون اینڈ دیئر انٹاغونسٹ کی بات کریں تو کچھ ایسے یعنی کہ بریسٹ کینسل ہو گیا اورین کینسل ہو گیا اس کے علاوہ پروسٹیٹ کینسل ہو گیا تو یہ ہارمونز کی ایم بیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے تو پھر ہم ہارمونل تریپی کو ریپلیسٹ کرتے ہیں یا ہارمونل تریپی کو بلوک کرتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں سٹیرویڈ ہارمون اور دیئر انٹاغونسٹ یہ سٹیرویڈ ہارمونل تریپی ایڈرینل کوٹیکسٹیرویڈس ہو گئے اسٹروجنز ہو گئے انٹی انٹروجنز ہو گئے اس کے علاوہ ایرومیٹیز انہیویٹرز گوگرنیڈو ٹروپنگ ریلیزنگ ہارمونز انالاوکس اور اس کے علاوہ انٹی اسٹروجنز یہ سارے ہارمونل تریپی ہے ہارمونز کی بات کریں تو یہ کاؤنٹر ایکٹ ہوتا ہے میل اور فیمل ہارمونز کے جو ڈیپینڈنڈ ہوتے ہیں ٹیومر کے ڈیپینڈنڈ ہارمونز ہوتے ہیں جیسے کہ گوس ریلی نے گورینڈوٹرپک ریلیزنگ ہارمون پروسٹیٹ کارسینوما میں پروسٹیٹ کارسینوما کے ٹیٹوینڈ میں استعمال ہوتے ہیں فلوٹامیڈ ہے اور اس کے علاوہ نیلوٹی مائڈ ہے ہارمونز کی بات کریں تو پروسٹیٹ کینسر میں یوز ہوتے ہیں اور بریسٹ کینسر میں یوز ہوتے ہیں اب اس میں ہم لاسٹ میں ایڈورس سیڈیکشن کو ڈسکس کریں گے ایڈورس سیڈیکشن میں موسٹی جو کیموطرابی سے ایڈورس سیڈیکشن آتا ہے اس میں بون میرو سپریشن ہے نوزیا وومیٹنگ اسٹومیٹس ہے ڈائریا ہیئر لوز موسٹ کومن ہیئر لوز ہے جسے ہم ایلوپی کے کہتے ہیں انیمیا ہو گیا کینڈی ڈیاسز یعنی کہ اورل کیوٹی کا فنگل انفیکشن ایمپورٹنٹ پوائنٹس وائل ایڈمنسٹریشن آف انٹی نیو پلاسٹک ڈرگز تو اس میں پیشن کی ایکوریسی کا خیال رکھنا ہے پریپیرنگ اینڈ ایڈمنسٹریٹنگ دیز ڈرگز تاکہ آپ اس کو اپنے ڈرگز کا بھی خیال رکھنا ہے اس کی پریپیریشن اس کے اماؤنٹ میں کہ آپ رائٹ اماؤنٹ رائٹ اماؤنٹ ڈرگز کو پریپیر کرے اور رائٹ پیشن کو لگائے ڈیسپوازیبل پلاسٹک گلوز پیرنا ضروری ہے فیس مارکس ضروری ہے اور اس کے علاوہ پیرنٹر ایڈمنسٹریشن کے لیے سواب وغیرہ اور الکولک سواب کا استعمال بھی ضروری ہے پیشن کو کیمو ترابی لگانے سے پہلے اپزر کرنا ہے اس کے بعد اپزر کرنا ہے اور اس کے دوران اپزر کرنا ہے آئی وی سائٹ جہاں پر کلونا لگے اس کو کلوز لی اپزر کرنا ہے کسی بھی قسم کا ایکسٹرا ویسیشن یا اس کے علاوہ ٹیشو نیکروسس کے اپزرویشن کو آپ نے اپزر کرنا ہے نرسیس نے اپزر کرنا ہے کیونکہ اس میں موسٹلی ٹیشو نیکروسس ہوتا ہے یعنی کہ ٹیشو انجری ہوتی ہے ڈس کنٹینیو اگر آئی وی کے لونے کے سائٹ پر ڈس کنفر آگیا ریڈنیس آگیا تو جو انفیجن ہوگا کیموچراپی کے اس کو ڈس کنٹینیو کریں اور جو ہیلتھ کیر پروائیڈر ہوتے ہیں اس کو انفرم کرنا ہے پروائیڈ پیشنٹ اینڈ فیمیلی وید بوت فیزیکل اینڈ ایموشنل سپورٹ ڈیورین ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ کے دورہ فیمیلی اور پیشنٹ کو سپورٹ دینا ہے اس کو ایموشنل سپورٹ دینا ہے اس کے انزائٹی اور ڈیپریشن کو دور کرنا ہے ٹریٹمنٹ سے ریلیٹڈ پیشنٹ ایڈوکیشن کی بات کریں تو جو اوٹی سی ڈرگس ہیں یا کوئی بھی ڈرگس ہو گیا تو وہ اپنے ڈاکٹر کے ہدایات کے مطابق لیں اس کے علاوہ پیشنٹ شوڈ بھی فالو سپیسیفک ڈیریکشن جو ڈیریکشن ڈاکٹر بتاتے ہیں ہیلتھ کر پروائیڈر بتاتے ہیں اس کو فالو کرنا پیشنٹ کی ذیمہ داری ہے فیمیلی رائز یورسل ویڈ دی برائنڈ اور ٹریڈ نیم اینڈ دی جنرک نیم ایوٹو ایوویڈ کنفیشن پیشنٹ کو یعنی کہ یاد رہنا چاہیے ٹریڈ نیم جنرک نیم اور فارمولا تاکہ کنفیشن سے دور ہو جائیں کبھی بھی نہ تو انکریز کرنا ہے نہ ڈیکریز کرنا ہے ڈوز وغیرہ جب تک آپ کو ڈاکٹر یا پرائیمری ہیلتھ کر پروائیڈ بتائیں نہیں تو کبھی بھی اس میں چینجز نہیں لانا ہے اگر کوئی پرابلم آگئی ایڈورس ایریکشن آگئی تو اس میں کوئی یعنی کہ نو میٹر ہاو مائنر کہ کتنا زیادہ ہیں کتنا کم ہے کسی کی سب کے ایڈورس ایریکشن ہو گیا ہے تو ڈائریکلی آپ نے جو پرائیمری ہیلتھ کر پروائیڈر ہے اس کو ڈائریکلی اطلاع دینا ہے جو پرائیمری ہیلتھ کر پروائیڈر جو پرائیمری ہیلتھ کر پروائیڈر نے نرسز کو یا یعنی کہ جو کیمو ترپی لگانے والے نرسز ہوتے ہیں اس کو ریکمینڈ کیا ہیں تو اس کا خیال کرنا بہت ہی ضروری ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ادر میڈکیشن سچ از چیکنگ دی ماؤت ادر ریکمینڈیشن سوری ادر ریکمینڈیشن میں پیشنٹ کے ماؤت کو چیک کرنا ہے کہ پیشنٹ کے ماؤت کے اندر سور تو نہیں ہوا ہے کینڈیڈی آسز تو نہیں ہوا ہے اس کے علاوہ جو آپوائنٹس ہوتے ہیں جو کیمو ترپی کے آپوائنٹس ہوتے ہیں اس کو سپیسیفک ٹائم پہ لگانا چاہیے سپیسیفک ڈے پہ لگانا چاہیے اور اس کو مس نہیں کرنا چاہیے اور دو نورٹ ٹیک اینی اوٹی سی ڈرک انلیس اپروڈ وائدہ پرائمری ہیلتھ کیر پروائیڈر اوٹی سی کوئی بھی اور دی کانٹر ڈرکس آگئے وہ کبھی بھی نہیں لینا چاہیے جب تک آپ کا پرائمری ہیلتھ کیر پروائیڈر آپ کو نہیں بتایا آلکول ڈرنکنگ بیوریجز اس کے علاوہ سموکنگ وغیرہ اس سے پریس کرنا بہت ضروری ہے آلویس انفارم ادر فیزیشن ڈینٹس میڈیکل پرسنل آف تیرپی ویڈیس ڈرکس کیمو ترپی لیتے وقت جو ادر فیزیشن آگئے جیسے کہ اس میں ڈینٹسٹ وغیرہ ہوگئے جی آئی ٹی یعنی کہ گیسٹرو انٹیولوجسٹ ہوگئے کیونکہ اس کے ایڈورس سیلیکشن بہت زیادہ ہوتے تو اس کے لیتیجے میں جو سپیسیفک ڈاکٹر ہوتے ہیں سپیسیفک آرگن کے اس سے کنسلٹیشن لینا بہت ضروری ہے کیپ آل اپوائنٹمنٹ فور لیبورٹی ٹیس آرڈر بائی دی پرائیمری ہیلتھ کیل پروائیڈر جو اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں اس کو اپنے پاس رکھنا ہے لیب کے لیے ٹائم ٹو ٹائم آنا ہے اور اس کے علاوہ کیموطرافی کو مس کرنا یعنی کہ ٹھیک نہیں ہے کیموطرافی کو ٹائم ٹو ٹائم لگانا بہت ضروری ہے سو اپوائنٹمنٹ آپ نے اس لیکچر کو اتنی احسانی کے ساتھ گین کیا ہوگا بہت بہت شکریہ